بسم اللہ الرحمن الرحیم فرسٹ یئر اور سیکنڈ یئر کے بچوں کی امتحانات کی تیاری کے حوالے سے اور اس کو کرنے کے حوالے سے اٹم کرنے کے حوالے سے نئی وڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ہم بات کریں گے ایمار شیٹ کو فل کرنے کے طریقے کے بارے میں اس کے ساتھ ساتھ فیس فیڈ جو پہلا پیج ہوتا ہے آپ کے پیپر کا اس کو فل کرنے کے بارے میں اور تیسے ایک اٹنڈنس شیٹ کو کس طرح فل کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تینوں جو شیٹس ہیں ان کا ایک اوورویو آپ کے سامنے آگیا ہے یہ آئیمار شیٹ آئے گی جو آپ کے آئیم سیکیوز کے لیے آئے گی یہ آپ کے پیپر سبجیکٹیو ٹائپ پیپر کا فرسٹ پیج ہوگا ہے اس فیس شیٹ جو کہلاتی ہے اور یہ آپ کی اٹنڈنس شیٹ ہوگی اس سے پہلے فیس شیٹ کیونکہ آئیمار شیٹ نہیں تھی میٹرک کے فیس شیٹ فل کرنے کا طریقہ میں میٹرک کا بھی سمجھا چکا ہوں وہ بھی کافی بچوں کو مددگار ثابت ہوا ٹھیک ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ انٹر کے بچوں کو بھی یہ دونوں تینوں چیزیں کافی سمجھ میں آئیں گی ٹھیک ہے تو ان کو دیکھ لیتے ہیں یہ آپ کے سامنے اوہمار شیٹ آ رہی ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایڈوکیشن کی جو اوہمار شیٹ آئے گی بلکل یہ اسی کے حساب سے ٹھیک ہے تو اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا ہم نے کیسے فل کرنا ہے یہ آپ کے سامنے اوہمار شیٹ آ رہی ہے ٹھیک ہے وہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایڈوکیشن لکھا ہے سب سے پہلے لیفٹ ہینڈ سائٹ پہ آپ کو گروپ لکھا ہوگا کومر سے سائنس سے آرٹ سے ہوم اکنومک سے جو کچھ ہے وہ آپ نے یہاں لکھنا ہے پیپر پیپر سے مرادی ہے کہ ون الیون کلاس کا فرسٹ یئر کے پیپر ہیں اگر تو آپ ون لکھیں گے اور اگر سیکنڈ یئر کے پیپر ہیں تو آپ ٹو لکھیں گے سینٹر نیم میں آپ کا جو ہے وہ جہاں آپ پیپر دے رہے ہیں وہ جگہ آئے گی ٹھیک ہے اچھا سبجیکٹ میں جو سبجیکٹ کے آپ کا اگر کومرس کا ہے تو پرنسپل آف کومرس اگر ہے تو وہ آئے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر سائنس وغیرہ کا ہے تو فیزکس ہے کیمسٹری وغیرہ ہے جو بھی وہ آئے گا یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں سبجیکٹ کا نام آئے گا ٹھیک ہے پیپر ون اور ٹو ادھر آئے گا اور یہاں ڈیٹ آئے گی ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہاں پر جو ہے اینوال چونکہ ابھی اینوال ہے آپ کے تو آپ سپلی کو بے شکٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اور آگے لکھیں گے ٹوئنٹی ٹو ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو کے پیپر ہیں ٹھیک ہے اینوال ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو یہاں پر آپ کا انرولمنٹ یہ ریجسٹریشن نمبر آئے گا عام طور پر انرولمنٹ ریجسٹریشن میٹرک میں نہیں ہوتا تھا ہوتا تھا لیکن یہ کہ پیپر میں نہیں لکھا جاتا تھا لیکن یہاں جو ہے وہ لکھا جائے گا ٹھیک ہے اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رول نمبر کہاں لکھا جائے گا تو رول نمبر کے لیے اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں رول نمبر کے لیے جگہ یہاں پہ موجود ہے ٹھیک ہے تو رول نمبر یہاں پہ لکھا جائے گا مشین اس کو ویسا detect کرے گی لہٰذا اس کا صحیح طریقہ fill کرنے کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے پہلے انہوں نے یہاں wrong methods بتائیں ٹھیک ہے wrong method میں کیا ہے کہ آپ ایک ساتھ جو ہے دو boxes کو color نہیں کر سکتے یہ wrong یعنی آپ کا MCQs کے number کر جائیں گے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ آدھا color نہیں کر سکتے کسی بھی circle کو ٹھیک ہے اگر آپ آدھا color کرتے ہیں آدھا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو اس کے number نہیں ملیں گے ٹھیک ہے تیسرا کیا ہے کہ آپ circle سے باہر نہیں نکلیں گے چاہتا ہے یہ کہ اگر آپ کسی بھی option کو color نہیں کریں گے تو آپ کو اس MCQs کے number نہیں ملیں گے اور یہ بھی اسی طرح ہے کہ آپ بیچ میں بھی نہیں چھوڑیں گے اور circle سے باہر بھی نہیں ملیں گے اور ایسا کریں گے یہ بھی wrong ہو جائے گا ٹھیک ہے تو correct way یہی ہے کہ آپ نے ایک circle کو یعنی جو a b c d جو تین اور چاروں option ہے ان میں سے کسی ایک کو جو صحیح ہے وہ color کرنا ہے اور پورا color کرنا ہے black سے کوشش کریں زیادہ اچھا ہے color کرنا ہے کہ black کو ایم آر کی جو machine ہوتی وہ زیادہ اچھی طرح اٹھاتی ہے اس کو ٹھیک ہے detect کرتی ہے اور یہ کہ circle سے باہر نہیں ملیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کوئس number one میں یہ a کو اس نے color کی ہے two میں c کو three میں b کو ٹھیک ہے تو اس طرح جو ہے آپ نے color کرنا ہے اس طرح آپ نے جو صحیح option ہے اس کو color کرنا ہے ٹھیک ہے اب ہم آجاتے ہیں role number پہ role number آپ نے اس طرح نہیں لکھنا ہوگا six three five zero four eight ٹھیک ہے آہ sorry اس طرح جو ہے لکھنا ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں جیسے یہ آپ کا role number آ رہے ہیں آپ لکھیں گے six three five zero four eight لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیچے جو اس کے boxes آ رہے ہیں جو circle آ رہے ہیں ان میں صحیح circle کو fill کرنا ہوگا اسی طرح color کر کے ٹھیک ہے تو یہاں six کو color کیا پورا یہاں three کو کیا ٹھیک ہے یہاں five کو کیا یہاں zero کو کیا یہاں four کو کیا اور یہاں eight کو کیا ٹھیک ہے تو یہاں آپ کا six three five zero four eight اگر یہ آپ صحیح نہیں کریں گے آپ کو ایک mcq کا بھی number نہیں ملے گا اس لئے کہ صحیح role number کو وہ detect ہی نہیں کرے گی machine ٹھیک ہے تو یہ احتیاط کیجئے گا پورا color کریں circle سے باہر نہیں نکلیں black color کریں اور صحیح circle کو color کریں ٹھیک ہے mcq codes آ رہے ہیں یہ codes جو ہیں ٹھیک ہے اس میں اگر آپ کو دینے کی ضرورت ہے تو یہ وہاں دیے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ script number ہے اچھا mcq code i think یہ جو ہے mcqs جو ہیں وہ دو تین قسم کے آئیں گے یعنی آگے پیچھے ہو کے جس طرح پہلے کراچی board میں آتے تھے abc code کر کے نا تو اس طرح آئیں گے تو آپ نے وہ code بھی صحیح طریقے سے دیکھ کر اپنی script سے دیکھ کر fill کرنا ہے ٹھیک ہے تیسرا جو ہے یہ script number ہے جب آپ کے script ہوگی i think o mr sheet جو اوپر آ رہی ہوگی اس پہ آپ کا یا یہ جو ہے ایک منٹ ہاں o mr sheet کی اپنا یہ script number ہوگا ٹھیک ہے یہ یقیناً اوپر کہیں لکھا ہوا آ رہا ہوگا تو اس وہ آپ یہاں لکھیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کو آپ اسی طرح دیکھیں یہ one ہے یہ zero ہے zero کو color کیا یہاں five کو color کیا یہاں three کو color کیا ٹھیک ہے اچھا یہاں eight کو color کیا یہاں seven کو یہاں four کو اس طرح یہ one zero five three eight seven four پورا ہوگیا ٹھیک ہے اس کے بعد اب یہ نیچے mcqs آ رہے ہیں آپ کے one سے 50 ہیں 40 ہیں 30 ہیں جتنے بھی ہیں اتنے آپ نے صحیح option کے ساتھ color کرنا ہے اس کے بعد نیچے اپنا دستخط بھی کرنا ہے یہاں آپ کا جو teacher invigilator وغیرہ ہے وہ آپ کے وستخط کریں گے ٹھیک ہے یہ لکھا بھی ہے pen سے مکمل بھریں ٹھیک ہے سیریل نمبر دیکھ کر لکھیں پرچے پر موجود code لکھیں ٹھیک ہے دائرہ pen سے بھریں اوپر لکھیں نمبر کے مطابق یعنی جو نمبر آپ کا رول نمبر ہوگا اس کے مطابق کیا پتہ یہ لکھا ہوا ہے یا آپ خود لکھیں جیسے بھی ہوگا اس طرح کر رہا ہوں گا ٹھیک ہے اب ہم آ جاتے ہیں نیچے فیس شیٹ کو ٹھیک ہے فیس شیٹ کیسے بھری جائے گی یہ آپ کا سیریل نمبر ہے ٹھیک ہے فیس شیٹ پہ اچھا رول نمبر آپ نے جو ہے اس کو ایک منٹ ہم اس کو یہاں سے یہ چیزیں آپ کے فیل کرنے کی ہیں ٹھیک ہے یہاں آپ کا رول نمبر آ جائے گا سکس ٹی فائی زیرو فور ایٹ ٹھیک ہے اچھا یہ اسی طرح ہے اچھا سی اینوال ہے سپلیمنٹری کو بھی شک آپ کاٹ دیں اچھا سی اینوال گزیمنیشن ٹو تاؤزن ٹانٹی ٹو گروپ آ جائے گا ادھر ٹھیک ہے آہ سبجیکٹ آ جائے گا فیزیکس کیمسٹری بائیلوجی جو بھی ہے یا پرنسپل آف کامرس ایک نامکس سے جو بھی ہے ون ہے یا ٹو ہے الیون کا یعنی ٹوالف کا یہ ڈیٹ آ جائے گی ٹھیک ہے بی کوپیز اگر آپ لیں گے تو وہ اس کے نمبر یہاں پر لکھیں گے ٹھیک ہے اور نمبر یہاں پر لکھیں یعنی جتنی بی کوپیز لیں ہیں ون ٹو ٹری فور جتنی بھی ٹھیک ہے ان کے سیریل نمبر یہاں لکھیں گے بی کوپیز کے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہاں یہاں جو ہے یہ آپ کا رول نمبر آ جائے گا اسی طرح یہ ریجسٹریشن نمبر رول نمبر نہیں ہے ریجسٹریشن یا انرولمنٹ نمبر جو کہلاتا ہے وہ آپ جو اچھا یہاں دیکھ لیں یہ جو آ رہا ہے یہ آپ کے ایڈمیٹ کارڈ کا حصہ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں جو ہے رول نمبر آپ کا یہاں لکھا ہے ٹھیک ہے انرولمنٹ نمبر یہ لکھا ہے تو یہاں سے دونوں چیزیں دیکھ کے آپ فیل کریں گے رول نمبر بھی انرولمنٹ نمبر بھی یہ نیمو سینڈر ہو گیا جہاں آپ انتحان دے رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں ڈیٹ آ جائے گی یہ یہاں ٹیچر کے سائن ہو جائیں گے یا تو آپ کے سامنے کریں گے طریقہ تو یہی ہے اور اگر آپ کے بات کریں تو دیکھنے کے سب کے کر لیے ہیں یعنی اس حساب سے آپ فیصلہ کریں ٹھیک ہے اچھا ای ٹھنگ اس میں اور دسخت کرنے سے پہلے اچھی طرح کارڈ کو دیکھ کر چیک کر لیں کہ رول نمبر سیدھے ہاتھ میں درج معلومات درست ہیں جی یہ رول نمبر وغیرہ اچھی طرح دیکھ لیا جائے ساری معلومات وغیرہ ٹھیک ہے چا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں نیچے اٹینڈنس ٹریٹ پہ یہ آپ کے اٹینڈنس ٹریٹ آ رہی ہے یہ بہت آسان ہے زیادہ اس میں مشکل نہیں ہے یہاں آپ اپنا رول نمبر لکھیں گے جب آئی گی آپ کے پاس سیٹ رول نمبر انرولمنٹ نمبر ٹھیک ہے یہاں اپنا نام لکھیں گے آپ نے سائن کریں گے اور یہاں سیریل نمبر لکھیں گے اے کوپی کی ٹھیک ہے اے کوپی آتی یہ ہے ٹھیک ہے یہاں رہے سیریل نمبر یہاں سے دیکھتا ہے ٹھیک ہے کوپی اے سیریل نمبر یہاں سے لے کر یہ توبی فیلڈ ان اٹینڈنس شیٹ ٹھیک ہے یہ آپ یہاں پر لکھیں گے اٹینڈنس شیٹ ٹھیک ہے یہ اٹینڈنس شیٹ آگے یہاں لکھیں گے سیریل نمبر یا سائن یا نام یا انرولمنٹ نمبر یہاں رول نمبر اس طرح یہاں آپ دیکھ لیں یہ جو ہے فیس شیٹ ہے کاپی کی رول نمبر انرولمنٹ نمبر گروپ سبجیک پپر اور جو سینٹر ہے وہ دیٹ یا بی کاپی اس کا سیریل نمبر آنگے یا بی کاپی اس کے نمبر آنگے یا دیٹ یہ پپر وان چو جو کچھ بھی ہے یہ سبجیک یہ جو ہے فیکلٹی کامرس سائنس ایکسٹر بغیرہ ٹھیک ہے آئی ٹھنک یہ اسی طرح او ایم آر شیٹ میں بھی آ رہا ہے گروپ ہے پیپر ون ان ٹو سینٹر نیم آ گیا اس کا پورا طریقہ میں نے آپ کو یہاں سمجھا دیا ہے امید ہے کہ آپ کو ان تینوں چیزوں کو فیل کرنے کا تینوں پیپوس کو فیل کرنے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا وڈیو اگر اچھی لگے تو اس کا لائک کریں دوسرے سے شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ آگے آنے والی وڈیوز کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہیں السلام علیکم ورحمت الوہی وبرکاتہ